ایک چودہ سال کی لڑکی جو سکول میں پڑھا کرتی ہے جو سکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اس پر گندی نظر رکھتا ہے اس کے ساتھ میں غلط کام کیا کرتا ہے جب اس سب کے وارے میں گھر والوں کو اندیسہ ہو جاتا ہے لڑکی کو نام کٹوا کر گھر بیٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد میں وہ درندہ ٹیچر پھر بھی نہیں رکھتا اسے کسی نہ کسی بہانے سے سکول بلا لیا کرتا ہے اس کے ساتھ میں پھر درندگی کرتا ہے اور ایک دن کا واقعہ ہوتا ہے اسے لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور جب گھر والے نجدی کی پولیس ٹیشن میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر انسپیکٹر کو پوری دلیل سناتے ہیں پورا واقعہ سناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انسپیکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور انسپیکٹر سے وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہماری بیٹی کی ایف آئی آر درج مت کرو لیکن ہماری بیٹی کو دھونڈ کر ہمیں واپس دے دو بیٹی ملتی ہے تین چار مہینے بعد تو بیٹی کی حالت بہت زیادہ بری ہوتی ہے اور بیٹی جب اپنی اپبیتی بتاتی ہے تو بیٹی کی اپبیتی سن کر جو انسپیکٹر صاحب ہوتے ہیں جو وہاں پر اور بھی لوگ باغ ہوتے ہیں وہ سب لگ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہیڈ ماسٹر نہیں یہ تو بہت بڑا درندہ ہے اس درندے کو تو یہاں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے آئیے دوستو جانتے ہیں پورا ماملہ کیا تھا نمسکار جے ہند آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ایچ نیوز راہل راوت کے ساتھ تو دوستو آج کی جو میں حقیقت کی گھٹنا آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تر پردیش کے بارہ بنکی کے حیدر تھانہ علاقے کی گھٹنا ہے ایک بجرگ دمپتی اپنی بیٹی کی گم سدھی کی ریپورٹ درج کرانے کے لیے انسپیکٹر کے پاس پہنچتے ہیں انسپیکٹر کے پاس بہت ہی لمبی لائن لگی ہوتی ہے وہ چپ چاپ ایک سائیڈ میں بیٹھے رہتے ہیں انسپیکٹر ان سے کئی بار پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں بیٹھے ہو آپ کو کچھ بات کرنی ہے تو آپ آگے آ جائیے لیکن کہ آپ ان سب کو نبٹالو اس کے بعد ہم آرام سے آپ سے باتچیت کریں گے لیکن انسپیکٹر ان پر جھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں ہوا کیا ہے کیوں تم ہمارا ٹیم ویسٹ کر رہے ہو لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب آپ ان سب کو نبٹالو ہم ایسے نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ میں بہت برا ہوا ہے ہم چپ چاپ آپ کو ایک آنت میں بتانا چاہتے ہیں پھر انسپیکٹر صاحب ان سے کہتا ہے کہ لاسٹ میں جا کر بیٹھ جاؤ اس کے بعد جب تمہارا ٹائم آئے گا تمہیں بلا لیا جائے گا پھر وہ سمیں بھی آ جاتا ہے سب ہی لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر انسپیکٹر صاحب بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ پولیس والے ہوتے ہیں اب پولیس والوں کے سامنے بھی ان نہیں بتانا چاہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو آپ کو اکیلے میں ہی بتانا چاہتے ہیں آپ انسپیکٹر پھر ان پر جلانے لگتے ہیں کیا پولیس کے اوپر بھی تمہیں سکھ ہے پولیس کے سامنے بھی تم کچھ نہیں بتانا چاہتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری مضبور ہی کچھ ایسی ہے آپ ایک بار کے لیے الگ تو ہو جائیے ایک بار کے لیے آپ ہماری بات تو سنیے اس کے بعد آپ جو کرنا ہے آپ کر لیجی پھر انسپیکٹر بھی الگ ہو جاتے ہیں پولس والوں کو الگ کر دیتے ہیں تب وہ اپنی عبیتی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری بیٹی چوتھی کلاس میں پڑھتی ہے اور جو سکول کے ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہاں انہیں پڑھایا کرتے ہیں اور اس کو چوتھی کلاس میں فیل کر دیتے ہیں فیل کرنے کے بعد جیسے ہی ہم ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہیڈ ماسٹر یہی کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی پڑھنے میں بہت زیادہ کمزور ہے جبکہ ہماری بیٹی پڑھنے میں بہت زیادہ حسیار ہوتی ہے اس کو فیل کرنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ٹوشن کی جرورت ہے اس کو ایکسٹرا کلاس کی جرورت ہے اس کو سکول کے بعد میں پڑھایا کروں گا ہم بھی راجی ہو جاتے ہیں سکول کے بعد وہ پڑھانے لگتا ہے لیکن ایک ویکتی میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی سکول کے بعد کیا کرتی ہے کہ بند کمرے کے اندر ٹیچر اسے لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے اب مجھے بھی گصہ آ جاتا ہے اگلے ہی دن میں جیسے ہی سکول کے اندر جاتا ہوں سکول کی چھٹی ہوتی ہے اس کے بعد وہ میری بیٹی کو لے کر ایک کمرے کے اندر چلا جاتا ہے بہار جا کر جب دربازہ کھٹ کھٹ آتا ہوں تو کم سے کم چار منٹ کے بعد وہ بہار آتا ہے اور بہار آ کر میرے اوپر جھلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کو پاس نہیں کرانا ہے تمہیں اپنی بیٹی کی آگے پڑھائی نہیں کرنی ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ صاحب مجھے اپنی بیٹی کو پاس بھی کرانا ہے مجھے اپنی بیٹی کی سادھی بھی کرنی ہے لیکن گاؤں میں ترے ترے کی باتیں بن رہی ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو بند کمرے کے اندر پڑھایا جاتا ہے میں اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا چاہتا اس کے بعد میں گھر آ جاتا ہوں اور اپنے بیٹے سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کا نام کٹوا دیا جائے پھر سکول سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ٹیچر اور میری بیٹی ایک دن گھر سے فرار ہو جاتے ہیں اور آج تک وہ گھر نہیں آئے اب یہ ہے بات سنکر انسپیکٹر بھی ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے جو بہتی زیادہ کرود میں تھا وہ ایک دم سے نورمل ہو جاتا اور کہنے لگتا ہے کہ ہم تمہاری مدد جرور کریں گے تمہاری بیٹی کو دھون کر جرور لائیں گے لیکن وہ بزرگ دم پتی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم اس کی دلیل نہیں دینا چاہتے اس کی ایف آئی آر ریپورٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ گاؤں میں بہت بڑی بدنامی ہو جائے گی ایسا کر دیجئے کہ اس کی ریپورٹ بھی نہ ہو اور ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹینسن نہ کرو لیکن آپ کو ایف آئی آر تو درج کرانی پڑے گی آپ ایسا کرو ایک ایپلیکیسر مجھے لکھ کے دے دو میں ایف آئی آر درج نہیں کرتا میں تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے میں مدد کروں گا پھر انسپیکٹر صاحب اپنے ادھین ایک ایسن سنگ جو سام انسپیکٹر ہوتے ہیں ان کو نکت کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ اور اس ٹیچر کو جس نے اتنا گھنونہ کام کیا اس بیٹی کو لے کر فرار ہو گیا ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ پھر ایسن سنگ تیار ہو جاتا ہے اور اپنی تمام طرح کی کوشش سے کرنے لگتا ہے یہ وقت ہوتا ہے اکٹوبر کے مہینے کا اکٹوبر بھی نکل جاتا ہے نومبر بھی نکل جاتا ہے اور دسمبر بھی نکل جاتا ہے لیکن کہیں بھی نہ تو اس بیٹی کا پتا چلتا ہے اور نہ ہی اس ٹیچر کا پتا چلتا ہے دوستو دھیرے دھیرے سمیں ایسے ہی بیٹتا رہتا ہے جو دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ایسن سنگ ایک دوسرے کیس میں لہورا کے علاقے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کے پیچھے ایک پولیس والا اور بیٹھا ہوتا ہے بائک چلا کر وہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں ایک لڑکی اور ایک بجرگ ویکتی کے ساتھ چل رہی ہے جیسے ہی ان کے نزدیک پولیس والے پہنچتے ہیں تو بجرگ ویکتی اس لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اب لڑکی کو چھوڑ کر بھاگنے کے بعد پولیس کو بھی سکھ ہو جاتا ہے پولیس وہی پر رکھ جاتی ہے اور اس لڑکی سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم کون ہو اور یہ تمہیں کیوں چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو لڑکی بتاتی ہے کہ صاحب میں رام نگر کی ہوں اور میرا نام یہ ہے اور میرے پتا کا نام یہ ہے تب اس پولیس والے کو بھی لگنے لگتا ہے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کا پتا کافی دن سے اسے ٹھونڈ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ویکتی ہے کہاں جو تمہیں چھوڑ کر بھاگیا کہ وہ تو پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اب پولیس پیڑ کے پیچھے پہنچ جاتی ہے اور اس ویکتی کو گرپتار کر لیتی ہے گرپتار کرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ جیل میں لے جاتی ہے ادھر جو اس چودہ سال کی ماسوم بیٹی ہوتی ہے اسے پوچھتاج کی جاتی ہے تو ایک چونکانے والا کھلاسہ ہوتا ہے وہ بتاتی ہے کہ صاحب جم میں تیسری کلاس میں پڑتی تھی اس ٹیچر کی نظریں میرے پر تب ہی سے بگڑنے لگتی ہیں یہ میرے کو گود میں بیٹھاتا ہے اور گود میں بیٹھا کر میرے ساتھ میں غلط حرکتیں کرتا ہے اور پھر جم میں چوتھی کلاس میں آتی ہوں تو مجھے جبرجستی فیل کر دیتا ہے مجھے ڈرائیا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے میرے ساتھ میں یہ غلط کام کرتا ہے اس کے بعد میں مجھ سے کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی زیادہ سندر ہو تمہیں فلموں میں کام مل جائے گا میں تمہیں فلموں میں کام دلا دوں گا مجھے یہ میرے گھر والوں سے لے کر فرار ہو جاتا ہے اور رات کو تو مجھے یہ اپنی پتنی بناتا ہے اور دن میں جب بھی میں اس کے ساتھ جاتی ہوں تو مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے دوستو جب بھی وہ اسے کہیں ہوتل میں لے کر جاتا تو ہوتل میں لے جانے کے بعد بھی وہ یہی بتاتا کہ یہ میری بیٹی ہے اس کی بیماری کے علاج کے لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں یہ پاگل ہے اس کی مند بدھی ہے دوستو ایسے ہی دھیرے دھیرے اس کا سمیں بیٹھتا رہتا ہے اور کبھی تو اسے جنگلوں میں لے جاتا کبھی ہوتل میں لے جاتا اور کبھی کئی بار ایسے لوگوں سے ملواتا کہ یہ ہماری سادھی کرا دیں گے وہ لوگ بھی اس بچی کے ساتھ میں درندگی کرتے ہیں ایسے ہی وہ بیچاری جھیلتی رہتی روتی رہتی چلاتی رہتی لیکن اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ایک بار ایک پولیس والا بھی اس سے ملتا ہے تو لڑکی اس پولیس والے سے کچھ باتچیت کرنا چاہتی ہے لیکن پولیس والا بھی اس سے کچھ نہیں کہہ پاتا کیونکہ وہ بیکتی جو ٹیچر ہوتا ہے وہ پہلے ہی بول بیٹھتا ہے کہ میری بیٹی تھوڑی مند بدھی کی ہے یہ آپ سے کچھ الٹا سلٹا کہہ دے تو صاحب اسے معاف کر دینا میں اس کے علاج کے لیے اسے لکھنو لے کر آیا ہوں جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتا ہے لیکن پولیس والا بھی زیادہ اس میں انٹرفیر نہیں کرتا وہاں سے چلا جاتا ہے اس لڑکی کے ساتھ میں لگاتا اور دھرندگی ہو رہی ہے اسے پھر وہ جنگل میں لے جاتا ہے جنگل میں لے جا کر اس کے ساتھ میں مار پٹائی کرتا اور اسے کہتا ہے کہ اب تو جتنا چیخنا چاہتی ہے اتنا چیخ لے جتنا چلانا چاہتی ہے اتنا چلالے لیکن یہاں پر تیری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے وہ لڑکی تڑپتی رہتی ہے چیختی رہتی ہے چلاتی رہتی ہے لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا دوستو لاسٹ میں آ کر جب یہ جنگل سے جا رہے ہوتے ہیں تو پولیس والوں کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے تب جا کر اس ستامان سال کے درندے ٹیچر کو گرفتار کیا جاتا ہے میں تو اس کو سکھ شک نہیں کہہ سکتا میں تو اس کو بھکشہ کہوں گا میں تو ایسے درندے کو درندہ ہی کہوں گا جس نے ایک چودہ سال کی ماسوم کے پورا کا پورا جیبن خراب کر دیا اپنی حبس کے چلتے ہوئے اس نے اس چودہ سال کی بچی کے پورے جیبن کو کلنگکت کر دیا پورا جیبن ہی اس کا خراب ہوئے دوستو آج اس ٹیچر کو پکڑ کر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے بھیجنے کے بعد جو پولیس کی کچھ مہیلائیں کی ٹیم ہوتی ہے وہ بھی انسپیکٹر سے اسے اتروا لیتی ہیں اتروا لیتے کے بعد جب ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ چودہ سال کی ماسوم بچی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ بھی اسے اتروا کر اس کے ساتھ میں جم کر مار پٹائی کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اسے تو مر جانا چاہیے ایسے درندے کو جینے کا کوئی عدکار نہیں ہے دوستو اس کے بعد اس کے اوپر کیس چل جاتا ہے کوٹ میں چلا جاتا ہے اور کوٹ میں اسے سجا ہو جاتی ہے آجیون اسے کاراباس ہو جاتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر کیا ماتا پتا کی کمی تھی یا بیٹی کی کمی تھی یا ٹیچر جو کر رہا تھا اس کی زیادہ کمی تھی آپ کو کس کی زیادہ کمی لگتی ہے دوستو آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ باپس میں جرور بتائیے گا دوستو اس گھٹنا کرم کو سنانے کا ادیش سے کسی کو برگلانا کسی کو بہکانا کسی پر کسی پرکار کا دواب بنانا نہیں ہے ہمارا ادیش سے بس یہی ہے کہ آپ لوگ جاگ رکھوں اور ایسے گھٹنا کرم کے بارے میں جانے جو ڈے وائی ڈے ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانیاں یہ ہماری سستہ پرادھارت گھٹنا ہے آپ کو جرہ سی بھی پربابت کرتی ہیں جرہ سی بھی اچھی لگتی ہیں تو دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کر کے جائیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے موڑ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے پریبار کا خیال رکھیں سترک رہیں سابدھان رہیں نمسکار جے ہند جے بار